صداقت نوٹ صداقت کا لفظ صدق سے نکلا ہے جس کے معنی سج بولنا اور بات کو حقیقت کے مطابق بیان کرنا کے ہیں عام طور پر صداقت کے معنی سچائی اور راست بازی یہ یا نہیں آرہا تو میں نے یہ لکھ دیا ہے راست بازی سے لیے جاتے ہیں کیے جاتے ہیں نہیں کوئی کیے نہیں لیے جاتے ہیں اس سے مراد کوئی بھی آدمی کوئی بات بھی اس طرح بیان کرے جس میں حقیقت کا وجود ہو اچھے اخلاق میں سے ایک اہم خلق صداقت بھی ہے قرآن مزید اور آدیث مبارکہ میں صداقت کی بڑی تاقید کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور جو شخص سچی بات کو لے کر آیا اور جس نے اس کی تذبیق کی وہی لوگ متقی ہیں صورت الزمر اس کو میں نے پرومیننٹ کر دیا ہے اسی طرح یہاں صداقت کو بھی یہاں پرومیننٹ کر دیا گیا ہے صداقت انسانی خوبیوں میں سے ایک اہم خوبی ہے یعنی ہمیشہ سچ بولا جائے صداقت ہی تمام خوبیوں کا سرچشمہ ہے اور اس ہی کی وجہ سے تمام اخلاقی خوبیاں جمع اور اخلاقی برائیاں ختم ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کا ہر نبی اور پیغمبر سچائی کے آلہ درجے یا ردبے پر فائز ہوتا ہے چاہے تو درجے لکھیں چاہے تو ردبے نبوت ملنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سخت مخالف بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کی گواہی دیتے تھے صداقت کی اہمیت و فوائد درد زیل نقاط سے واضح ہیں یہ میں نے پیش لگا دیا سچ بولنے والے شخص کی باتوں پر معاشرہ اعدبار کرتا ہے صداقت کی راہ افتیار کرنے سے ایمان اور نیکی کا جذبہ اُبھرتا ہے جھوٹ بولنے والے شخص کی لوگوں میں کوئی قدر نہیں ہوتی صداقت نجات کا ذریعہ ہے جبکہ جھوٹ تباہی تک پہنچا دیتا ہے صداقت کی صد افتیار کرنا جنت کی طرف اور جھوٹ جہنم کی طرف لے جاتا ہے لہذا ہمیں اپنی زندگی میں صداقت کو اختیار کرنا چاہیے تاکہ ہم دنیا میں عزت اور آخرت میں فلاہو کامیابی حاصل کرسکیں